بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سمات کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل سب سے پہلے میں ان تمام طلبہ و طالبات کو مبارک بات بیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو تقریباً ایک سال سے منتظر تھے کہ اسلامیات کے لیکچسپ کا ریٹن ٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا الحمدللہ 29 اگست کو اس کی فائنل ڈیٹ انونس ہو چکی ہے اور وہ تمام سٹوڈنس جو چند مہینوں سے ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے یا پھر آن لائن کلاسز کے ذریعے تیاری کر رہے تھے اور رہنمائی لے رہے تھے اس موقع پر میں نے مناسب سمجھا کہ مزید جو کچھ تجربات مشاہدات ہیں ان کی بنیاد پر آپ کی مزید رہنمائی کی جائے اور کچھ اہم چیزیں آپ سے شیر کی جائے تاکہ ان اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اس امتحانی مرکز میں جائیں اس میدان میں اتریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہم کنار کریں عزیز طلابہ سب سے پہلے یہ بازیں میں رکھ لیں کہ زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں آپ جب جائیں گے کسی بھی کمپیٹیشن میں جائیں گے کسی بھی میدان میں جائیں گے تو اللہ پر بروسہ کرتے ہوئے اللہ پر توقل کرتے ہوئے یہ امید رکھیں کہ اگر اس میدان میں اللہ نے میرے لئے فتح لکھی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی تو مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا کامل یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے متزلزل نہیں ہونا چاہیے غیر متزلزل نظریہ اور غیر متزلزل عقیدہ جو ہے انسان کو یہ ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہے مکمل طور پر اللہ کی ذات پر بروسہ کریں کہ اگر اس امتحان کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ کا رزق لکھا ہے تو وہ آپ کو ہر صورت میں مل کر رہے گا پہلی بات اور اس کے بعد پھر آپ کی جو تیاری کے مراحل ہیں اس کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو پہلا مرحلہ تقریباً گزر چکا جو پچھلے چار پانچ مہینوں سے یا ایک سال سے یا یوں سمجھیں کہ آپ کئی سالوں سے جو پڑھ رہے تھے آپ نے بی اے کیا آپ نے ایم اے کیا آپ نے تیاری کی کسی نے ایم فل کیا کوئی پی ایش ڈی کر رہا ہوگا کسی نے کورسز کی ہے کسی نے درس نظامی پڑھا ہے کسی نے اربی فاضل کا کورس کیا ہے اگرز یہ تمام جو میٹریل تمام ڈگریز جو ہیں یہ آپ کی تیاری کے پروسیجر ہیں تیاری کے مراحل تھے آپ گزر رہے تھے اور اس کے علاوہ بھی پچھلے چند مہینوں سے آپ پراپر تیاری کر رہے تھے آپ نے مختلف چینلز کے ذریعے مختلف اسازہ کے ذریعے رہنمائی بھی لی بکس بھی پڑھی تیاری کی خوب جتجہد کی اب یہ چونکہ کمپیٹیشن کا دور ہے ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اس میدان میں اترے اور مکمل تیاری کے ساتھ اترے اس کے بعد پھر جب ایک تیاری آپ نے کر لی اور مزید چند دن آپ مزید کریں گے اور پڑھیں گے آپ اس کے بعد جو ایک تیاری اور ہے جو امتحانی مرکز تک پہنچنے تک کی تیاری ہے یعنی آپ یوں کہیں کہ امتحان کے دن کی جو تیاری ہوگی ایگزیمنیشن ڈے جو ہوگا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ ایک طرف سارے سال کی تیاری ہے اور ایک طرف وہ ایک دن کی تیاری ہے اب آپ کہیں گے ایک دن میں کیا تیاری ہو سکتی ہے وہ جو ایک دن کی تیاری ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک نفسیاتی تیاری ہے آپ کے آساب کی تیاری ہے آپ کے مائنڈ کی تیاری ہے آپ کی بہیویر کی تیاری ہے آپ کے مضبوط آساب کی تیاری ہے امتحان کے دن سب سے پہلے آپ پر کیا کیا حملے ہوں گے اور آپ نے ان کو کیسے قابو پانا ہے جب آپ امتحانی مرکز جائیں گے آپ دیکھیں گے ہزار ہاں لوگ یہاں تو ساری سار نظر آ رہے ہیں اتنے زیادہ لوگ تو کیا ہوگا مایوسی ہو جائے گی آپ کے چہرے پر اور دل کے اندر یہ بات شاید بیٹھ جائے کہ یار اتنے زیادہ لوگ ہیں تو اتنی تھوڑی سے سیٹے ہیں تو میرا کیا بنے گا اس سے تو یہ ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہوں گے یہاں تو پی ایچڈی لوگ بھی ہوں گے یہاں ایمفل بھی لوگ ہوں گے یہاں پہ کوئی باہر سے پڑھ کر بھی آئے ہوں گے درس نظامی کے لوگ بھی ہوں گے فلا فلا یہ ساری چیزیں آپ پر حملہ آور ہوں گی جیسے انسان جب کامیابی کے طرف جاتا ہے تو شیطان اس کے رستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور ایک شیطان وہ ہوتا ہے جو باہر سے حملہ کرتا ہے اور ایک شیطان وہ ہے جو اندر سے حملہ کرتا ہے یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں اس کو رد ایک ذہن بنا کر کر دیں آپ یوں بات کہیں یہ ذہن کو اپنے سمجھائیں اپنے دل کو دماغ کو کہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ سارے میری طرح کے لوگ ہیں دودھ راز دہا سے آئے ہیں کچھ شہر سے آئے ہیں وہی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں وہی اسازہ ان کے ہیں جو میرے ہیں اور اسی طرح ان کا ایک مائنڈ ہے ان کی دو آنکھیں ہیں ان کے دو کان ہیں میری طرح انسان ہیں نہ تو یہ کوئی آسمان سے ملائکہ ناظر ہو رہے ہیں اور نہ ہی کوئی سپیشل مخلوق آئی ہے جیسے میں پیپر دینے کے لئے آیا ہوں یا آئی ہوں اسی طرح یہ بھی آئے ہیں تو لہٰذا اپنے ذہن سے یہ خوف یہ جو ایک ڈھر ہے اس کو اتاریں اور یہ جب اگر آپ کے ذہن پر یہ سوار ہو گیا تو یہ پیپر میں آپ کو لکھنے نہیں دے گا پھر یہ آپ کے ہاتھ پکڑے گا آپ کا دماغ پکڑے گا آپ کا دل پکڑے گا مائنڈ نہیں اوپن ہوگا وسیع دماغ نہیں ہوگا آپ کہیں گے یاد میں نے سو اتنا پڑا تھا وہ سارا بول گیا یہ ابتدا ہو جاتی ہے آپ جائیں آپ بالکل ذہن ریلیکس ہو کر جائیں اور آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں یہ سارے میری طرح انتحان دینے کے لئے آئے ہیں اور میں بھی ایک مقصد کے لئے آیا ہوں مجھے صرف سو ڈیر سو یا جتنی بھی ویکنسیز ہیں یا جتنی سیٹیں ہیں مجھے ایک کی ضرورت ہے میں نے اس ایک کے لئے فائٹ کرنی ہے تو اس کو اپنے آپ کو بالکل نارمل پوزیشن میں رکھیں اب نارمل نہ اس طرح دی کفیت نہ بنا لیں ہاتھ نہ کامپیں دماغ نہ آپ کا پریشان ہو دل جو ہے وہ اس کی دھڑکن نہ تیز ہو بالکل آسان طریقے سے جائیں آسان طریقے سے اس کو حل کریں اور پوزیٹیو سوچیں اور ریلیکس ہو کر جائیں اور کم کم جب گھر جائیں تو پھر بکس وغیرہ ہر چیز گھر چھوڑ کے جائیں اب یہ نہیں کہ انڈ تک آپ یہ لفظ پڑھ لوں یہ لفظ پڑھ لوں اس کو نہیں اب آپ کو جو کچھ آتا ہے وہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے یہ ضرور ہے کہ آپ دعا کرتے جائیں دروشی پڑھتے جائیں یہ پڑھیں دروشی پڑھیں یہ دعا کریں ورد کریں وظیفہ کریں یہ ضرور کریں لیکن انڈ تک کتاب پکڑ کے اس کا یہ نقصال ہوتا ہے کہ آپ ایک سوال پڑھتے ہیں تو آپ ساتھ والا جب آپ کے مائن سے گزرتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا آپ کہتے ہیں یار مجھے تو یہ بھی نہیں آتا مجھے تو یہ بھی نہیں آتا وہ جو آتا ہوتا ہے وہ بھی بول جاتا ہے تو یہ کہ نفسیاتی جنگ ہوتی ہے جس پر آپ نے کابو پانا ہے اس کے بعد جو بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے ہمارا مائن یہ ہوتا ہے کہ ہم جب جا رہے ہیں تو یار اگر مجھے پیپر نہ آیا اگر میرے سوال غلط ہو گئے تو کیا بنے گا یہ بات کہ میں اگر یہ مجھے سیٹ نہ ملی میں اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو شاید قیامت آ جائے گی کیا بن جائے گا یاد رکھ لیں آپ کی زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز بھی کانسٹلی نہیں ہے سب سے زیادہ قیمتی جان ہے آپ کی آپ زندہ ہیں صحیح سلامت ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کرنے کے قابل ہیں لہٰذا میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے جو پہلے اوریڈ جاب کر رہے ہوتے ہیں یا سکولوں میں یا پرائیویٹ میں یا کسی اور جگہ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کی سیلیکشن زیادہ ہوتی ہے اور جو فرس ٹرائم کر رہے ہوتے ہیں یا بلکل بے روزگار ہوتے ہیں ان کی جاب نہیں ہوتی آپ نے سوچا کیوں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ جو جاب کر رہے ہیں وہ بڑے ایزی ہو کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میرے پاس جاب تو ہے اگر کام بن گیا ٹھیک ہے نہ بنا تو آرہیڈ میں جاب کر رہا ہوں یہ میں تجربات اور مشاہدات کی بیس پر آپ کو باتیں سمجھا رہا ہوں آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں اور اس کا result دیکھیں تو جو بنا فارق ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں نے تو ایسے ہے کہ یہ اگر نہ مجھے نوکری ملی نہ تو میں یا آر یا ہو جاؤں گا یا پار ہو جاؤں گا یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا تو وہ ایسا پریشر میں آ جاتا ہے ایسا پریشر آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں پلیئرز ہیں جب پلی گرون میں جاتے ہیں جب وہ پریشر میں آ جائے تو پھر ہر بال پر کھلاڑی جو ہے نا وہ گر واپس چلا جاتا ہے پریشر میں کھیلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے اور آپ نے اپنی عام روز مرہ زندگی کی مطابق جو کھیل گیم ہوتی ہے اس کے مطابق آپ نے کھیلنا ہے اور آپ نے ریلیکس ہو کے جانا ہے کہ دیکھیں یہ ایک کمپیٹیشن ہے ایک میدان ہے اس میں فتح بھی ہو سکتی ہے اس میں شکست بھی ہو سکتی ہے اور جو سکولر حضرات ہیں جو مفقرین ہیں جو اس طرح کے تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہوئے آپ ففٹی پرسن اپنی کامیابی اور ففٹی پرسن اپنی ناکامی کو سامنے رکھیں اگر آپ نے ہنڈر پرسن کامیابی ذہن میں رکھی اور خدا نخواستہ اس میں کون ناکامی ہوئی یا کوئی مستیکس ہو گئی تو آپ کی زندگی اور جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے پہلے سے ہی ذہن بنا لیا ہے کہ میں نے کیسے پاس ہونا ہے میں یا سے کیسے ہو سکتا ہوں یہاں تو لوگ بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ آئے ہیں میں نے تو تو یہ پہلے سے آپ نے ذہن بنا لیا ہے تو پھر بھی آپ کامیابی نہیں ہو سکتے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں انشاءاللہ کوشش میں نے کی ہے اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے وَاللَّئِسَ لِلْإِنسَانِ اللَّهِ مَا سَعَا امتحان دینا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو جو یہ لیکچر سنیں گے کہ آپ لوگوں نے پچھلے چند مہینوں سے بہت اچھی تیاری کی خاص طور پر ہمارے چینل کے ذریعے تیاری کرنے والے اور اس کے علاوہ بھی جو آن لائن کلاسز ہماری لے رہے تھے جس میں کافی سٹوڈنٹ تھے اور اس میں تقریباً پانچ سیشن ہم نے کیے ٹیسٹ آپ لوگوں نے دیئے میٹری ڈیل آپ لوگوں نے پڑھ دیا اور میرے خیال کے مطابق کوئی چیز بچی نہیں ہے جو آپ لوگوں نے نہیں پڑھی تو اس لیے اتنا کچھ پڑھ لیا ہے تو یقیناً آپ نے محنت کیا ہے تو انشاءاللہ اس کا فال اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا لہٰذا بلکل اب جیسے رولنبر سلیپ آئے گی آپ دن کے نزدیک ہوتے جائیں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب آپ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جائے اور اس میں جو کچھ پڑا تھا وہ آپ کو نکلتا جائے اور آپ پریشان ہوتے جائیں کہ کیا بن گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ بلکل ایزی طریقے سے پڑھیں ابھی چاند دن باقی ہیں اور مینج کر کے پڑھیں منظم طریقے سے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں پہلے قرآن کو اس کو ایک مینج طریقے سے پھر اس کے بعد حدیث ہے پھر فکح ہے یعنی آپ اپنے ذہن کے خانے بنا لیں اور اس کے اندر اس کو سیو کر لیں انشاءاللہ اللہ چاہے گا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کامیاب ہوں گے سرخ روح ہوں گے ہمارا یہ چینل آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا اور انشاءاللہ ایڈیٹرن ٹیسٹ کی کامیابی کے بعد جب آپ ہمیں اچھی خبر سنائیں گے پھر آپ کی انٹریویو کی بھی تیاری کروائیں گے اسی طریقے سے اور آپ کی سیلیکشن تک ہم آپ کی رہنمائی کرتا رہیں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو بہت بہت شکریہ